دوستو آج ہم پڑھیں گے The Duchess of Malphie یہ ایک ٹریجک پلے ہے اور اس پلے کو لکھاتا جان ویبسٹر نے دوستو یہ کہانی ہے دچس کی ایک کماری دچس کی کہانی ہے دچس کے دو بھائی ہیں کارڈینل اور فرڈیننٹ دچس کے دونوں بھائی یہ نہیں چاہتے کہ دچس کی شادی ہو دچس کے بھائی چاہتے ہیں کہ دچس ہمیشہ کماری رہے اور دوستو دچس کے دونوں بھائیوں کو اپنی بہن پر بھروسہ نہیں ہے دونوں بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ دچس چھپ کر شادی کر لے گی اس لئے کارڈینل اور فرڈیننٹ دونوں ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے بوسولا کارڈینل اور فرڈیننٹ بوسولا سے کہتے ہیں کہ تمہیں دچس کی نگرانی کرنی ہے اور دچس کیا کرتی ہے کس سے ملتی ہے یہ سب ہمیں ریپورٹ کرنا ہے ریگولرلی دوستو دچس کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کے دونوں مکار بھائیوں نے بوسولا کو اپائنڈ کیا ہے تاکہ بوسولا دچس کی نگرانی کر سکے اس کی جاسوسی کر سکے اب دوستو کارڈینل اور فرڈیننٹ دونوں ملان شہر میں جا رہے ہیں اور ملان روانہ ہونے سے پہلے یہ دونوں دچس کے پاس آتے ہیں اور دچس سے کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں شادی نہیں کرنی اور اگر تم نے شادی کر لی تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا دچس اپنے بھائیوں کو اشورنس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی جب دچس کے دونوں بھائی چلے جاتے ہیں تو دچس اپنے میٹ سے بات کرتی ہے دچس کی میٹ کا نام ہے کیریولا دچس کیریولا پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہے دچس اپنی ساری باتیں کیریولا سے شیئر کرتی ہے دچس کیریولا سے کہتی ہے کہ میں اپنے خدمتگار انٹونیو سے بے شمار محبت کرتی ہوں اور مجھے انٹونیو سے شادی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انٹونیو سے شادی کر کے رہوں گی اس کے بعد دوستو انٹونیو دچس کے پاس آتا ہے بزنس کے کچھ سلسلے میں دچس ویڈنگ رنگ آفر کرتی ہے انٹونیو کو اور پرپوس کرتی ہے انٹونیو دچس کے پرپوس کو ایکسپ کر لیتا ہے اور ان دونوں کے تار جڑ جاتے ہیں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اس شادی کا صرف دو لوگوں کو پتہ ہے ایک کیریولا جو دچس کی میڈ ہے اور دوسرا خدا اور اسی کے ساتھ ایکٹ ون ختم ہو جاتا ہے جس میں ڈچس انٹونیو سے شادی کر لیتی ہے دوستو ایکٹ سیکنڈ نو مہینے بعد شروع ہوتا ہے کہانی نو مہینے آگے شفٹ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ایکٹ میں ڈچس پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہے اور ڈچس پریگننسی کی ایڈوانس سٹیج پر پہنچ گئی ہے بوسولا کو ڈچس پر شک ہو گیا ہے اور بہت جل بوسولا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے دوستو اب وقت آ گیا تھا ڈیلیوری کا بچے کو جننے کا انٹونیو سبھی آفیسرز کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ڈچس کا یہ آرڈر ہے کہ کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گا جب تک صبح نہ ہو جائے صبح ہونے سے پہلے کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلے گا اس کے علاوہ سبھی آفیسرز کے کمروں کی چابیاں ڈچس کے پاس بھیج دی جائیں چابیاں یعنی کیس تو سبھی کمروں کی کیس ڈچس کے پاس بھیج دو انٹونیو آفیسرز سے کہتا ہے کہ ڈچس بیمار ہے اس کے بعد دوستو کیریولا انٹونیو کے بچے کے ساتھ باہر نکلتی ہے کمرے سے ڈچس نے بچے کو جن دیا ہے کیریولا انٹونیو سے کہتی ہے کہ یو آر دا ہیپی فادر آف ای سن انٹونیو کو لڑکا ہوا ہے انٹونیو بہت خوش ہوتا ہے اور انٹونیو اپنے لڑکے کا ہورسکوپ نکلوانا چاہتا ہے دوستو اس رات انٹونیو بسولا سے بھی ملتا ہے انٹونیو بسولا پر الزام لگاتا ہے کہ تم نے ڈچس کو زہر دینے کی کوشش کری ہے اور تم نے ڈچس کی جویلری بھی چرالی ہے انٹونیو اور بسولا دونوں کے بیچ میں ہارٹ ورڈز ایکسچینج ہوتے ہیں کہاں سنی ہوتی ہے اور پھر انٹونیو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن دوستو انٹونیو کی پاکٹ سے انجانے میں ایک پیپر گر جاتا ہے بسولا اس پیپر کو اٹھاتا ہے اور جب وہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ پیپر اور کچھ نہیں بلکہ انٹونیو اور ڈچس کے بیٹے کا ہارسکوب ہوتا ہے بسولا بہت خوش ہوتا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ ڈچس نے بچے کو جنم دیا ہے بسولا جل سے جل یہ ہارسکوب کارڈینل اور فرڈیننڈ کے پاس بھیجنا چاہتا ہے دوسری اور کارڈینل ایش اور آرام کی زندہ کی جی رہا ہوتا ہے کارڈینل ایاشہ کر رہا ہے جولیا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستو جولیا کیسٹروشیو کی وائف ہے کیسٹروشیو گھر سے بہار ہے تو کارڈینل جولیا کے ساتھ ایشہ کر رہا ہے اور کارڈینل نے جولیا کو سیڈیوس کر دیا ہے اب دوستو جولیا کا ایک سرونٹ جولیا کو آگر بتاتا ہے کہ کارڈینل روم میں پہنچ چکا ہے اور گھر آنے والا ہے تو جولیا کارڈینل کے پاس سے چلی جاتی ہے اس کے بعد دوستو کارڈینل اور فرڈیننڈ دونوں کو بوسولا کا میسیج مل جاتا ہے اور دونوں بھائیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ دچس نے بچے کو جنم دیا ہے فرڈیننڈ بہت بہت زیادہ خصہ ہوتا ہے اپنی بہن دچس سے اور خصے میں دچس کو الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے یہاں تک کہ فرڈیننڈ اپنی بہن دچس کو پروسٹیٹیوٹ تک بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دچس کو اس کے لور کو اور ان دونوں کے بچے کو سب ہی کو جان سے مار دوں گا دچس کا دوسرا بھائی کارڈینل شانت ہے اور کارڈینل فرڈیننڈ سے کہتا ہے کہ اپنے حصے پر کابو رکھو شان دماغ سے ایک پلین بناو جس سے ہم دچس سے بدلہ لے سکیں اور جو دچس نے کیا ہے اسے اس کی سزا مل سکے اب دوستو ایک تھرڈ شروع ہوتا ہے اور ایک تھرڈ میں دوبارہ سے کہانی دچس پر پہنچ جاتی ہے تھرڈ ایکٹ میں آپ کو بتا دوں دو سال بعد کا ہے دوستو دو سال بیٹھ گئے ہیں اور دچس نے دو اور بچوں کو جنم دیا ہے تو دچس کے ہو گئے ٹوٹل تین بچے ایک بچہ سیکنڈ ایکٹ میں ہوا تھا اور دو بچے اب اور ہو گئے ہیں لوگوں کو دچس کے لور کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن دچس کے بچوں کا ہی چرچہ دھیرے دھیرے سب جگہ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے دچس کی بہت زیادہ بدنامی ہونی شروع ہو گئی ہے اب دوستو فرڈینینڈ مالفی واپس آ گیا ہے فرڈینینڈ ڈچس سے ملتا ہے اور ڈچس سے کہتا ہے کہ تم کاؤنٹ میلیٹس سے شادی کر لو فرڈینینڈ میریش پروپوزل آفر کرتا ہے کاؤنٹ میلیٹس کا لیکن ڈچس منع کر دیتی ہے اس کے بعد فرڈینینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے ڈچس کی جان میں جان آتی ہے بیچاری ڈچس کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ چین کا سانس لیتی ہے فرڈینینڈ کو جاتا دیکھ اب دوستو رات ہو جاتی ہے ڈچس اور انٹونیو پیشنیٹلی کسنگ کر رہے ہوتے ہیں رومانس کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیڈ روم میں انٹونیو تھوڑے وقت کے لیے ڈچس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ڈچس کے روم سے تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے لیکن یہ بات ڈچس کو نہیں پتا ڈچس کو ایسا لگتا ہے کہ انٹونیو کمرے میں ہی ہے اور ڈچس اپنے پیار کا اظہار کرنے لگتی ہے ڈچس کو لگتا ہے کہ انٹونیو اس کی بات کو سن رہا ہے اسی دوران فرڈینینڈ ڈچس کے بیڈ روم کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے اور ڈچس کی باتوں کو سن لیتا ہے فرڈینینڈ جھٹ سے دروازہ کھولتا ہے کمرے میں گھستا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پر صرف ڈچس ہوتی ہے فرڈینینڈ اپنی بہن ڈچس کو ڈیگر دیتا ہے ڈیگر یعنی خنجر اور ڈچس سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جان سے مار لو فرڈینینڈ ڈچس کو اور اس کے لور کو ابیوس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد انٹونیو واپس آتا ہے ڈچس کے بیڈ روم میں ڈچس انٹونیو کو ڈیگر دکھاتی ہے جو ڈیگر فرڈینینڈ نے دیا تھا ڈچس کو وہ ڈیگر دکھاتی ہے اور سب کچھ بتاتی ہے انٹونیو کو کیا کیا ہوا انٹونیو بہت غصہ ہو جاتا ہے انٹونیو کہتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو تم نے یہ خنجر فرڈینینڈ کی طرف کیوں نہیں کیا یہ خنجر فرڈینینڈ کے مار دیتی تب ہی دروازے پر دوبارہ سے نوک نوک ہوتی ہے ڈچس انٹونیو کو جانے کو کہتی ہے ڈچس جب دروازہ کھولتی ہے تو دروازے پر ہوتا ہے بوسولا ڈچس بوسولا سے کہتی ہے کہ انٹونیو نے میرے فنڈ کا میرے پیسے کا صحیح استعمال نہیں کیا میرے پیسے کا دروپیو کیا ہے اس وجہ سے میں انٹونیو کو ڈسمس کر رہی ہوں دراصل ڈچس انٹونیو کو بچانا چاہتی ہے ڈچس کو پتا ہے کہ اس کی سچائی اب زیادہ دنوں تک نہیں چھپ سکتی اس لئے ڈچس چاہتی ہے کہ انٹونیو یہاں سے بہت دور چلا جائے اور اس کی جان بچ جائے ڈچس بوسولا سے کہتی ہے کہ جاؤ اور سبھی آفیسرز کو لے کر آؤ بوسولا چلا جاتا ہے اس کے بعد انٹونیو ڈچس کے پاس واپس آتا ہے ڈچس انٹونیو سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے اسی دوران بوسولا سبھی آفیسرز کو لے کر آجاتا ہے ڈچس سبھی لوگوں کو دیکھ کر انٹونیو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے ڈچیس کے ساتھ باقی سبھی آفیسرز بھی انٹونیو کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں صرف بسولہ چپ کھڑا رہتا ہے بسولہ چپ چاپ کھڑا ہوا تماشت دیکھ رہا ہے اور اس کا شاتر دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے بسولہ بہت چلاگ اور مکار ہے بسولہ انٹونیو کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور انٹونیو کو سپورٹ کرتا ہے بسولہ انٹونیو کی تعریفیں کر کے ڈچیس کا ٹرس جیت لیتا ہے ڈچیس بسولہ پر بھروسہ کرنے لگتی ہے جب سبھی لوگ چلے جاتے ہیں تو ڈچیس بسولہ کو اپنی ساری سچائی بتا دیتی ہے ڈچیس کہتی ہے کہ میں نے انٹونیو سے شادی کر رکھی ہے اور میں انٹونیو کو انکونہ بھیجنے چاہتی ہوں ڈچیس کہتی ہے کہ انٹونیو کو انکونہ بھیجنے کے بعد میں خود بھی ایک دن وہاں پر چلی جاؤں گی اور سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ میں رہوں گی بسولہ ڈچیس سے کہتا ہے کہ تم پلگریمج پر چلی جانا پلگریمج یعنی تیر چیاترہ تو بسولہ کہتا ہے پلگریمج پر چلی جانا شرین آف لوریٹو شرین آف لوریٹو انکونہ کے پاس میں ہی ہے تو تم بہانہ بنا سکتی ہو کہ تمہیں شرین آف لوریٹو پر جانا ہے اور اس بہانے تم انکونہ چلی جانا ڈچیس کو بسولہ کا سجیشن اچھا لگتا ہے اور وہ اس سجیشن کو اپروول دے دیتی ہے اس طرح ڈچیس کا جو دشمن ہے وہی ڈچیس کو گائیڈ کرنے لگتا ہے لیکن بیچاری ڈچیس بہت بھولی ہے اسے نہیں پتا ان مکاریوں کے بارے میں دوستو کیریولہ ڈچیس کو منع بھی کرتی ہے لیکن ڈچیس کیریولہ کو اگنور کر دیتی ہے دوسری اور بسولہ کو ڈچیس کی ساری سچائیاں سب کچھ پتہ لگ گیا ہے اور ڈچیس کے آگے کا پلین کیا ہے یہ بات بھی بسولہ کو پتہ لگ گئی ہے بسولہ روم میں کارڈینل اور فرڈینینڈ کے پاس میں جاتا ہے اور ایک ایک بات ایک ایک چیز بتا دیتا ہے اور ڈچیس کے آگے کے پلین بھی بتا دیتا ہے کارڈینل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈچیس اور اس کے ہسبنڈ انٹونیو کو بینش کر دے گا بینش یعنی دیش سے باہر نکال دینا تو کارڈینل کہتا ہے میں انہیں دیش سے باہر نکال دوں گا لیکن فرڈینینڈ جو ہے نا دوسرا والا بھائی وہ بسولہ سے کہتا ہے کہ فارڈ بریج پر ون ففٹی ہارس مین میرے لئے تیار رکھنا مجھے ملنا فارڈ بریج پر ون ففٹی ہارس مین کے ساتھ اب دوستو ڈچیس انٹونیو سے کہتی ہے کہ تم ہمارے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ بھاگ جاؤ انٹونیو دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈچیس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے فرڈینینڈ ڈچیس کو اپنے ہی گھر میں قید کروا دیتا ہے فرڈینینڈ ڈچیس کو بری طرح سے ٹورشر کرتا ہے فرڈینینڈ ڈچیس کو ڈرانے کے لیے رات کے اندھیرے میں مرے ہوئے آدمی کا ہاتھ اس پر پھیک دیتا ہے فرڈینینڈ چاہتا ہے کہ اس کی بہن ڈچیس کو اور بھی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے ڈچیس کو سکون نہ ملے فرڈینینڈ ڈچیس کے آس پاس پاگلوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ پاگل رات دن شور مچائیں اور ڈچیس پاگلوں کے شور سے سو نہیں پائے اس کے بعد بوسولہ بھیس بدل کر آتا ہے بوسولہ ایک بھوڑا آدمی بن کر آیا ہے اور ڈچیس سے آ کر کہتا ہے کہ میں ایک ٹوم میکر ہوں اور یہاں پر میں تمہاری قبر بنانے کے لیے آیا ہوں بوسولہ ایکزیکیوشنر سے کہتا ہے کہ اسے مار دو ایکزیکیوشنر ڈچیس کا گلہ گھوٹ دیتا ہے اس کے بعد بوسولہ ڈچیس کی میٹ کیریولا کو بھی مروا دیتا ہے اور دوستو بسولہ ڈچیس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی بخشتا ہے ڈچیس کے بچوں کو بھی جان سے مروا دیتا ہے اس کے بعد انٹری ہوتی ہے فرڈینینڈ کی فرڈینینڈ جب اپنی بہین کو مرہ ہوا دیکھتا ہے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے اپنے چہرے کو ڈھک لیتا ہے فرڈینینڈ اپنی بہین کو مرہ ہوا نہیں دیکھ سکتا اور اسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ایک دم سے وہ پاگل ہو جاتا ہے پاگلوں کی طرح بھیہیف کرنے لگتا ہے بسولہ فرڈینینڈ سے اپنا انعام مانگتا ہے جو بسولہ نے ڈچیس کی جاسوسی کری ہے اس کا انعام مانگتا ہے لیکن فرڈینینڈ بسولہ کو ایک پھوٹی کاری نہیں دیتا اور فرڈینینڈ اپنا دماغی سنتولن کھو دیتا ہے بسولہ کو بہت غصہ آتا ہے اس بات سے بسولہ جلدی سے ڈچیس کے پاس جاتا ہے ڈچیس اس ٹائم اپنی آخری ساسے لے رہی ہوتی ہے اس کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے بسولہ ڈچیس سے کہتا ہے کہ تمہارا ہزبینڈ انٹونیو ابھی مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے یہ سن کر ڈچیس کے فیس پر ریلیکسیشن آ جاتا ہے اور وہ سکون سے مر جاتی ہے اس کے بعد بسولہ سوچتا ہے کہ وہ کارڈینل کے پاس جائے گا اور اپنا انعام مانگے گا اب دوستو فیفت ایکٹ شروع ہوتا ہے فیفت ایکٹ اس پلے کا لاسٹ ایکٹ ہے انٹونیو اور ڈیلیو آپس میں بات کر رہے ہوتے ڈیلیو انٹونیو کا دوست ہے انٹونیو کو ابھی تک نہیں پتا کہ ڈچیس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ڈچیس کو جان سے مار دیا گیا ہے اور ڈچیس کے بچوں کو بھی جان سے مار دیا گیا ہے اس بات کا انٹونیو کو نہیں پتا انٹونیو کہتا ہے کہ میں واپس سے جاؤں گا اور سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا لیکن ڈیلیو انٹونیو کو منع کر دیتا ہے انٹونیو ڈیلیو کی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ میں کارڈینل سے جا کر ملوں گا انٹونیو کہتا ہے کہ اگر صلاح ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر صلاح نہیں بھی ہوئی تو کم سے گم اس دہشت سے بھری ہوئی زندگی سے چھٹکارہ تو ملے گا جو ہم لوگ گھڑ گھڑ کر جی رہے ہیں اس سے چھٹکارہ تو ملے گا ڈیلیو انٹونیو سے کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوں چاہے کیسی بھی سیچویشن ہو اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو تیرے بھائی تیرے ساتھ کھڑا ہے اب دوستو بسولہ کارڈینل کے پاس آ گیا ہے اور بسولہ کارڈینل سے اپنا انام مانگتا ہے لیکن کارڈینل ایسا بھیف کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں کارڈینل بسولہ سے کہتا ہے کہ تم انٹونیو کو جان سے مار دو تاکہ ڈیچس ایک اچھے سے پرنس سے شادی کر لے ایک اچھے سے راج کمار سے شادی کر لے تم انٹونیو کو مار دو بسولہ کو کارڈینل کی اس بہہودگی پر بہت غصہ آتا ہے اور بسولہ سوچتا ہے کہ اب مجھے ان دونوں بھائیوں کو سبق سکھانا ہوگا ان دونوں بھائیوں کو سبق سکھاؤں گا میں دوستو یاد ہے آپ کو جولیا جسے کارڈینل نے سیڈیوس کیا تھا تو اب جولیا بسولہ سے نزدیکیں بڑھانے لگتی ہے بسولہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیار دوں گا جولیا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیار دوں گا لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا بسولہ جولیا سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا لگانا ہوگا کہ کارڈینل کو سچ میں ڈچس کی مرڈر کے بارے میں کچھ نہیں پتا یا پھر کارڈینل ڈرام میں بازی کر رہا ہے جولیا کارڈینل کے پاس جاتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ڈچس کے مرڈر کے بارے میں کچھ بتائے لیکن کارڈینل کہتا ہے کہ پہلے تم بائبل پر کس کرو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جولیا جیسے ہی بائبل پر کس کرتی ہے وہ مر جاتی ہے کیونکہ دوستو بائبل کی کور پر زہر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو کارڈینل ایک بار پھر بسولہ سے کہتا ہے کہ انٹونیو کو جان سے مار تو لیکن بسولہ بہت غصے میں ہوتا ہے اس بار بسولہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انٹونیو کو ان دونوں ظالم بھائیوں کی پہنچ سے بہت دور کر دے گا دوسری اور انٹونیو اور ڈیلیو دونوں کارڈینل کے قلعے کے باہر آ جاتے ہیں کارڈینل سے ملنے کے لیے اور رات کا سمیں ہے ڈیلیو انٹونیو سے کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ کیا پتہ اس معصوم کو دیکھ کر کارڈینل کا من پگھل جائے کارڈینل مان جائے آخر یہ بچہ کارڈینل اور فرڈینینڈ کا بھی خون ہے دوستو دوسری اور کارڈینل کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں فرڈینینڈ ڈچیس کے مڈر کے بارے میں سب کو نہ بتا دے فرڈینینڈ کیونکہ پاگل ہو گیا ہے دماغی سندولن اس نے کھو دیا ہے تو کارڈینل کو ڈر لگ رہا ہے کہ فرڈینینڈ ڈچیس کی سچائی کے بارے میں سب کو نہ بتا دے اس لیے کارڈینل سبھی آفیسرز کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ اور چاہے کوئی جتنا مرضی چلائے کوئی باہر نکل کر مت آنا دوستو اسی بیچ بسولہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کارڈینل کو جان سے مار دے گا رات کا اندھیرہ ہے بسولہ کارڈینل کے روم میں پہنچتا ہے جیسے ہی بسولہ کارڈینل کے روم میں پہنچتا ہے پردے کے پیچھے کچھ ہل رہا ہوتا ہے بسولہ کو لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے کارڈینل ہوگا اور بسولہ اپنا چاہ کو گھوسا دیتا ہے لیکن دوستو پردے کے پیچھے کارڈینل نہیں ہوتا بلکہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے انٹونیو بسولہ انٹونیو کے اندر چاہ کو گھوسا دیتا ہے بسولہ کو بہت دکھ ہوتا ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے انٹونیو ہیں تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور انٹونیو اب مر چکا ہے انٹونیو کے موت سے بسولہ کارڈینل کے خون کا اور بھی زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے کارڈینل دوسرے روم میں ہوتا ہے بسولہ اس روم میں گھستا ہے جس روم میں کارڈینل ہوتا ہے اس روم میں گھستا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے جان سے مارنے کیلئے آیا ہوں کارڈینل اپنے آفیسرز کو بلاتا ہے مدد کیلئے چلاتا ہے لیکن خود کارڈینل نے آفیسرز کو منع کیا تھا کہ کوئی کتنا بھی چلائے تم کمرے سے باہر نکل کر مت آنا اسی دوران فرڈینینڈ بھی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور کارڈینل کی آواز سن کر فرڈینینڈ وہاں پر آ جاتا ہے بسولہ نے کارڈینل کو جان سے مار دیا ہے اور اب لڑائی ہوتی ہے فرڈینینڈ اور بسولہ کے بیچ میں لاس میں فرڈینینڈ اور بسولہ کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے فرڈینینڈ بسولہ کو ایک گہرا گھاؤ دے دیتا ہے اور گھاؤ اتنا زیادہ گھہرا ہوتا ہے کہ اس گھاؤ سے بسولہ کی موت ہو جائے گی پر بسولہ مرنے سے پہلے فرڈین اینڈ کو بھی جان سے مار دیتا ہے اور اس طرح پوری سٹیج لاشوں سے اور خون سے ڈھک جاتی ہے اور ہمارا پلے یہیں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو حالاکہ دہ ڈچیس آف مالفی پر میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے کریکٹرز کے نام نہیں لکھے تھے اس ویڈیو میں میں نے کریکٹرز کے نام لکھے ہیں اور آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتانا اور اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دینا ملتے ہیں آپ سگلی ویڈیو میں جہ ہند